بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک دیسی دوائی کے بارے میں پھٹکڑی اس کا نام ہے نام سے بھی آپ اس کو جانتے ہوں گے اور سامنے تصویر بھی آ رہی ہے آپ اس کو جانتے ہوں گے بڑی اچھی طریقے سے آپ نے کبھی نہ کبھی کسی پرپس کے لیے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا نہیں تو مطلب خریدا ضرور ہوگا یا پھر یار دیکھی تو ہوگی کم از کم تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسی کے مطلق ہے اسی کے خواست کے مطلق ہے اور اس کے مطلب کیا کیا یوزیز ہیں انسانوں میں اور جانوروں میں اس کے مطلق ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو بغیر وقت آیا کہ یہ چلتے ہیں اور ویڈیو کے طرف لیکن ویڈیو شارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بلے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا دوستو افساد شیئر کیجئے گا اپنی رائے کا اضحیار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا دوستو یہ ایک سفیز رنگ کی ڈیلی ہوتی ہے جیسے آپ نے سامنے دیکھ لیا کرسٹل لائن ٹھوم میں موجود ہوتی ہے زمانہ قدیم میں دوستو اس کا استعمال چائنیز اور دیسی عدویات میں کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے اندر زخموں کو مندمل کرنے کی کہہ لیں کہ بہت اچھی صلاحیت ہے یا پھر کہہ لیں کہ یہ ایک اس کی خصوصیت ہے اگر زخم سے خون بے رہا ہو تو وہاں پر اگر آپ اس کو لگا دیں تو یہ جلد ہی بہت ہی جلدی اس جگہ سے خون کو مطلب روک دیتی ہے اس کے اندر دوستو پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو کہ ایک پرو کاؤگلینٹ ہے جو کہ بہت ہی جلدی خون کو روکنے میں مدد دیتا ہے دوستو انٹی بارٹیک اور انٹی سیپٹیک اثرات رکھتی ہے یہ دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں اس کے جانوروں میں استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں انسانوں میں اس کا کیا کیا استعمالات ہیں دوستو جو زیادہ تر اس کا استعمال ہے جانوروں میں وہ یہ ہے کہ کسی بھی زخم اگرہ پر لگانے سے مطلب اگر خون اگرہ بہر ہے تو وہاں پر آپ اس کو لگاتے ہیں تو خون رک جاتا ہے زخم کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو گھوڑی یا گائے میں دودھ کو خوشک کرنا ہو پچھلے دنوں میں ایک دوست کا شاید میسیج آیا تھا وٹس ایپ پہ کہ اس کی گائے جو ہے وہ آٹھویں ماہ میں پہنچ گئی ہے لیکن اس کا ابھی تک دودھ خوشک نہیں ہوا تو اس کو تو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا آپ استعمال کروا کے دیکھ لیں تو اس کا استعمال کروانے سے جو جانور کا مطلب دودھ ہے وہ بھی خوشک ہو جاتا ہے نہ صرف یہ دودھ خوشک ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور ہوتے ہیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں یعنی کہ بار بار ان کی آرٹیفیشل انسیمنیشن کروانی پڑتی ہے وہ ناڑے وغیرہ جو ہیں وہ پھینکتے رہتے ہیں تارے ڈالتے رہتے ہیں تو ایسے جانوروں میں بھی جو ہمارے اے اے ایٹی حضرات ہوتے ہیں اگر کوئی مطلب کافی سیانہ سا اے 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 ایٹی ہو تو وہ پھٹکڑی کا استعمال ضرور کرواتا ہے تاکہ جانور کے اندر سے جو رتوبتیں ہیں وہ خوشک ہو جائیں جو بیکار رتوبتیں ہیں وہ خوشک ہو جائیں اور اس کو علاج میں آسانی رہے اس کے علاوہ دوستو اکثر اوقات جانور کے موں کے اندر چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں موں خور کی وجہ سے چھالے بن جاتے ہیں یا پھر ویسے کوئی موں کے اندر گرمی کے وجہ سے انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کرویا جاتا ہے یہ تو تھے دوستو جانوروں میں اس کے استعمالات اب بات کرتے ہیں انسانوں میں انسانوں میں دوستو اس کے استعمالات کچھ زیادہ ہی ہیں اور کہہ لیں کہ یہ ایک بیوٹی کریم ہی ہے دوستو انسانوں میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اس کا استعمال ماؤت کے اندر یعنی کہ موں کے اندر جو السرز وغیرہ ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو کہا کہ گرمی وغیرہ کی وجہ سے بن جاتے ہیں یا پھر ہم کوئی گرم چیز اچانک سے کھا لیتے ہیں تو موں کے اندر چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا استعمال کرویا جاتا ہے تو انسانوں میں جو اس کا استعمال کا طریقہ کرب ہے وہ دوستو یہ ہے کہ آپ نے اس کا پاودر بنا لینا ہے گرائنڈ کر لینا ہے اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے ایک چمچ اس کا لے لینا ہے اور پانی کے اندر مکس کر لینا ہے اور ایک چھٹکی نمک آپ نے ڈال لینا ہے اور اس کے کہہ لیں کہ آپ نے گرارے کرنے ہے یا پھر موں کے اندر اس کا لیپ لگانا ہے موں کے اندر والی سائیڈ پر دوستو آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اپنی فیشیل بیوٹی جو ہے اس کو منٹین کرنے میں بہت زیادہ مطلب دھیان دیتی ہے ویسے تو پہلے لوگ بھی دیتے تھے اس چیز پر دھیان جب ہمارے لوگ جو مرد ازرات ہوتے تھے وہ شیف وغیرہ کرواتے تھے تو اس کے بعد ہمارا نائی جو ہوتا تھا وہ ایک انٹی سیپٹک کا طور پر موں کے اوپر جو کہلیں کہ ایک رگڑا لگاتا تھا پھٹکڑی سے اس سے یہ ہوتا تھا کہ موں کے اوپر کوئی جرہ سیم وغیرہ ہوتے ہیں یا پھر کوئی کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں شیفنگ کے دوران تو وہاں سے مطلب خون وغیرہ نکلنا بھی بند ہو جاتا ہے اور وہاں کے جو جرہ سیم ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ کہ انٹی سیپٹک میں نے کہا کہ انٹی سیپٹک بھی ہے اور ایک کہلیں کہ پروکوگولنٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے یعنی کہ خون کو روکنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا ہے یا پھر کہلیں کہ دیسی نسخہ ہے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے آج کل کی وہ ایکنی اور پمپل سے بہت زیادہ پریشان ہوتی تو دوستو اس کے لیے بھی اس کا بہترین حل ہے یہ استعمال کروائی جا سکتی ہے اس کا دوستو آپ نے پاودر لے لینا ہے اور ارکے گلاب میں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور مو دھونے سے ٹھیک بیس منٹ پہلے آپ نے لگا لینا اور بیس منٹ بعد آپ نے مو دھونے لینا ہے یہ تقریبا دو سے تین دن کریں گے تو آپ کو اس کا ریزلٹ بھی نظر آئے گا اس کے علاوہ دوستو بعض وقت ہوتا ہے کہ ہماری جلد پھٹ جاتی ہے یا ایڈیاں تو پھٹی رہتی ہیں اکثری ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کا استعمال کرویا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ تین چمچ پانی میں مکس کر کے اسی طرح سے پیسٹ بنا کے روزانہ ایڈیوں پر لگائیں یا پھٹی ویسکین پر لگائیں یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستو ایک بیماری ہوتی ہے بڑی گندی سی بیماری ہے ہیمورائیڈ یہ ہے پھر کچھ لوگ اس کو پائلز کے نام سے جانتے ہیں اور ہمارے پنجابی لوگ اس کو بواسیر کے نام سے جانتے ہیں جیتر اس کا حلاج جو ہے وہ ہمارے حقیمت راتی کرتے ہیں تو دوستو اس بیماری میں بھی ہم اس جو پھٹکڑی ہے یہ جو ڈلی ہے سفید سی یا جو کرسٹلائن فارم میں ہمارے پاس ایک پروڈکٹ مجود ہے اس کا استعمال کروانے سے ہمورائیڈ کہہ لیں پائلز کہہ لیں یا بواسیر کہہ لیں اس کا بھی خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ جو دیسی چیز ہے آپ کو دیسی دبائی جو ہے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو اکسا شیئر کیجئے گا اپنا چیار رکھئے گا گھر والوں کا چیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ